ایک گہوں کے دانے میں سیکڑوں دانے چھپے رہتے ہیں لیکن نادانوں کو دکھائی نہیں دیتے لیکن کسان کو دکھائی دیتے ہیں کسان اس گہوں کے دانے کو پوستا نہیں ہے کہ تیرے اندر کتنے دانے نکال باہر وہ جانتا ہے کیسے نکلے گا وہ مٹی میں ڈالتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو طاقت مٹی دے گی ایک سے کئی بنانے کے لئے ہوا چاہیے دھوپ چاہیے بارش چاہیے مٹی بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور ہوا اور دھوپ بھی اسی کی ہے اور ایک سے کئی دانے کرنے کی طاقت بھی اسی کی دی ہوئی ہے لیکن وہ کبھی اپنے آپ سویم نہیں کرتا وہ ہے اس دانے کو ہی بولتا ہے کہ تجھے پروپ کرنا پڑے گا جمین پھاڑ کے باہر آنا پڑے گا پروپ کرنا پڑے گا اور جب جمین پھاڑ کے باہر آئے گا تو ایک دن اسی میں سے ایک دانے کے کئی دانے ہو جاتے ہیں سکڑوں دانے ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں یہاں پر ایک ایک سخص ایک ایک لیڈر چاہے آج آپ کا نام کچھ بھی ہو آج آپ کا ایجوکیشن کچھ بھی ہو آج آپ کے پاس میں ٹیم کتنی بھی کیوں نہ ہو لیبل کچھ بھی ہو کوئی بھی من میں شنکہ ہو ملکل دور نکال دیں جو ہیں جاں ہیں جس ہیں ڈائمنڈ بننے کے لئے پریابت ہیں اگر اس پیسہ ہے نہیں ہے کم ہے زیادہ ہے سکھتے ہیں اسکھتے ہیں گاؤں سے ہیں سہر سے ہیں کیا ہے کیا کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہیں کافی ہیں جہاں ہیں جیسے ہیں کافی ہیں بن جائیں گے سی سڑائیں